اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المجید باٹی اور آج میں آپ کے ملاقات کبیر والا کے معروف اردو پنجابی اور سرائکی شہر عبدالستار خاور سے کرانے جا رہا ہوں جنہوں نے مزاہیہ انداز میں شہر میڈے دی لوکل باسے کا مکمل نقشہ کھینچا ہے اس شہر میڈے دی لوکل باسے ہیمچ سفر کرن دی چاہ سے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی بس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں سال میں ایک یا دو مرتبہ ہم بھی سفر کیا کرتے تھے وہ بھی کچھ اسی طرح کی بس تھی وہ بھی کیا دن تھے جب مکان کچھے اور پیار سچے تھے بچپن کی عمر میں سکول جانا اور سال بعد گرمیوں کی طویل چھٹیوں گزارنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ہاں باٹی بنگلہ جانے کے لیے بیس کلومیٹر کا کچھا راستہ ذرائع عام درفت انتہائی محدود ہونے کے باعث ایک ایسی بس پر سفر کرتے جو انتہائی کھٹارا لیکن اندوں میں کانہ راجہ کے مصداق تھی اس بس پر سفر کرنے کے لیے ایک دو دن پہلے سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی گاؤں کے نائی سے بالوں کی تراش خراش لوہے کے دندانوں کے مشین سے کرانا ایسے تھا جیسے خال سے بال اترانا ہو اس صبر آزما عمل سے گزر کر اگلے دن صبح صفیرے نہانے کے بعد اممہ آنکھوں میں سرما اور بالوں میں ڈھیر سارا تیر لگا کر مانگ برتی نئے کپڑے اور جوتے یہ کہہ کر پہناتی کہ اگر بند تھن کر نہیں جاؤگے تو لاری والے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے اپنے گاؤں سے لگ بگ تین کلومیٹر کا راستہ بٹر کوٹ جانے کے لیے کھیتوں کی پگڑنیوں سے گزر کر گھنٹو بس کا انتظار کرتے جس میں سوار ہونے کے لیے کبیر والا اڈے سے ہم ہی میں سے ایک سیانہ سوڑا پہلے سے ہی اتنی سیٹیں بک کرواتا جتنی ضرورت ہوتی اور پھر طویر انتظار کے بعد دور سے علماروف سالیوں دیلاری ہارن بجاتی ڈگ مگ ڈولتے مٹی اڑاتی ہماری طرف بڑھتی تو ہم بھی بے قرار بس میں سب سے پہلے سوار ہونے کے لیے دو قدم سڑک کے اور قریب ہو جاتے کہ کہیں بس بغیر رکے آگے نہ نکل جائے لیکن یہ بیچاری اتنی ضعیف اور عمر تھی کہ برے کے گستے گستے کام کرنا چھوڑ چکی تھی اور دور ہی سے چاچا سالیون جو لاری کا ڈرائیور تھا اپنے کئی سالوں کے تجربے سے اتنی دور سے گاڑی کی ریس بند کر دیتا کہ لاری از خود ہی اپنی مطلوبہ جگہ پر رکتی جہاں سے لوگوں نے سوار ہونا ہوتا اور لاری کا کنڈریکٹر محمد رفیق بھی بڑے ماہرانہ انداز سے گاڑی میں رکھی دو اینٹے اٹھا کر چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا کر لاری کے رکھتے ہی گاڑی کے اگلے اور پچھلے ٹیروں کے پیچھے اینٹے رکھ دیتا تاکہ مسافروں کے سوار ہوتے وقت گاڑی کہیں کھیسک نہ جائے لیکن یہ بیچاری اتنی ضعیف اور عمر تھی کہ بیس کلومیٹر کا سفر دن بھر میں ممچکل تیہ کرتی اور اس بس میں سوار ہونے والے مسافر بھی یہ جان چکے تھے کہ اتنی لمبی مسافر تیہ کرنا ہے تو ساتھ میں کھانے پینے کا سامان جیسے پکوڑے جلیبیاں گار سے پکا سرسوں کا ساکھ اور مکعی کی روٹی ساتھ لے کر جہاں بھوک لگتی چلتی بس میں ہی کھا لیتے لیکن صرف یہی نہیں بلکہ اس بس کے مسافر اپنے احباب سے ملنے کے لیے جاتے وقت کچھ لے کر جاتے اور آتے ہوئے اپنے رشتداروں سے بطور توفہ کچھ ساتھ لاتے اس میں مرگیاں بکریاں بھیڑے گنے مرونڈے اور نا جانے کیا کیا چیزیں ساتھ لے کر جاتے لیکن ہوتا یہ کہ بس میں موجود ہر دوسری تیسری سواری کے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ ہوتی جس کے مرغولے پوری بس میں پھیل رہے ہوتے تھے یہاں تک کہ نئے سفر کرنے والی سواری کو اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا کہ اپنی محنت مشکل سے کھایا پیا کہہ کی شکل میں کسی دوسری کے جولے میں جا گرتا سالح اندی لاری تابع دار اتنی کے گھر کھڑی سواری جب تک غسل نہ فرمالے اور سسرال کا دیا ہوا لباس لاچہ کرتہ پہن کا تیار نہ ہو لے یہ لاری اوز سواری کا انذار کرتی جس کے لئے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں تھی اس طرح تھکا دینے والی مسافت کے بعد مسافر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے سالح اندی لاری کے بارے میں بتانا اس لئے ضروری تھا کہ کبیر والا کے معروف شہر عبدالستار خاور کی کہی گئی نظم ساڑھے شہر دی لوکل باسے کے موضوع پر مذکورہ بالا بس کا ذکر کرنا ضروری تھا تو آئیے آپ سنتے ہیں معروف شہر عبدالستار خاور کی زبانی ان کی آپ نے لکھی ہوئی سرائقی نظم اے شہر میڈے دی لوکل باسے اے شہر میڈے دی لوکل باسے ہی مجھ سفر کرن دی چاہ سے اے بس جیرے روٹ تے چل لے مرضی نال سٹاپ نوحل لے ہی کونال کہیں دے کیا ہے وقت سناری بھاویں گل لے ہر کوئی آدھا ڈا ڈے پسے شہر میڈے دی لوکل باسے ہی مجھ سفر کرن دی چاہ سے پائلٹ باس سٹارٹ کرن دا ہے اسے ویلے ٹیپ چلیں دا ہے پائلٹ باس سٹارٹ کرن دا ہے اسے ویلے ٹیپ چلیں دا ہے لوکی خپن ٹورو گڑی جب انہ کو ولدہ دیں دا ہے گڑی ٹورن رب دے واسے شہر میڈے دی لوکل باسے ہی مجھ سفر کرن دی چاہ سے اسواری وضا کنڈیکٹر والے ونجن کدے مسافر کر لے اسواری وضا کنڈیکٹر والے ونجن کدے مسافر کر لے پرہن سیٹا اندر جھانی اسواری چھتے گلے نالے کھڑ کھڑ پیا ہسے شہر میڈے دی لوکل باسے ہی مجھ سفر کرن دی چاہ سے میں کہیں توں گال لکائنی ساڑے نالتا ہین دی ٹھائنی میں کہیں توں گال لکائنی ساڑے نالتا ہین دی ٹھائنی زیدے ہین دی ہی جی پکی واس لگ دے تے ٹور دی کائیں اور ٹور پاویتاں بھنے پاسے شہر میڈے دی لوکل باسے ہی مجھ سفر کرن دی چاہ سے شور شرابہ تے کھڑکارے کرے کنڈیکٹر بھی تکرارے شور شرابہ تے کھڑکارے کرے کنڈیکٹر بھی تکرارے ویکھو اڈے ساڑھا راکٹ بھامے سڑکا ہن بے کارے واقی لگ دی ائر باسے شہر میڈے دی لوکل باسے ہی مجھ سفر کرن دی چاہ سے نا انا دے ہن اولے پیا قدرتی ایسی چلے نا انا دے ہن اولے پیا قدرتی ایسی چلے کھڑکی کھڑکی ہن دی کائنی جے کئی ہے پی او نہ ہلے ہیک بھائی کھو ہر کوئی ڈسے شہر میڈے دی لوکل باسے ہی مجھ سفر کرن دی چاہ سے آخری باندے جناب کے اجن میل نہ پینڈا مکے خاور ایتا وین دی تھا اجن میل نہ پینڈا مکے خاور ایتا وین دی تھا کے منت کہن دی من دی کائنی ہنکوں لانے پونن دی چاہ سے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان